من يهده اللہ فلا مزل لا ومن يذلل فلا حادی لا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وخدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم قل انما انذركم بالوحی رب شرخ لی صدری ویسل لی امری وحلو الاغدتا باللسانی افقہو قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم اللہم انفانی بما علمتنی وعلمنی ما جنفونی وزدنی علمہ اللہم انی اسالو کا علم نافعہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا جنفہ وعوذ بکا من قلب لا یکشہ وعوذ بکا من نفس لا تشوہ وعوذ بکا من صلات لا تنفہ وعوذ بکا من دعائیں لا یسمہ اللہم انی اعوذ بکا من شر ما عملتو ومن شر ما لم عمل اللہم انی اعوذ بکا من شر سمئی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یہ تھوڑا اس کو ٹھیک کرو جیس یہ والا سپیکر ہے اللہم صلی علی محمد وعزواجہی وزریتہی کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعزواجہی وزریتہی کما بارک تعالی ابراہیم انکا حمید مجید اما بادو فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا و شر العمور محدساتوہا و کل محدست بدا و کل بدات زلالہ واجب علیہ احترام علماء کرام قابل صد احترام بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو آج کی یہ معاکر حفل سیرت النبی کے عنوان سے معنون ہے مجھ سے پہلے شاہ صاحب کی تقریر آپ کا بیان آپ کی پند و نسائے سیرت کے حوالے سے آپ کا مختصر بیان آپ نے سماعت کیا میرے پاس تو کوئی خوش ذائقہ سلسلہ نہیں ہے جی آپ سمجھتے ہیں نا جی میں تو دھوٹا اور یہ کہتے ہیں اس کو آپ دوسرا پتیسہ ایک تو شوگر ہے دوسرا میرے پاس آئی نہیں جی شاہ صاحب تو کوئی سور بھی لگا رہے تھے نا کہنے کا مطلب یہ ہے جی میں تو سلونہ پروگرام کریں گے میں اپنے رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں حق حق اور سچ سچ بیان کر سکوں اللہ آپ کو سمنے کی بھی توفیق دے ہم سب کو اس مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی بھی توفیق دے میری گفتگو بے رت بے ربط اور بے جوڑ ہوگی میری طبیعت خراب ہے جی تو سمجھا کہ حاضری ہو جائے اللہ اس حاضری کو قبول فرما دے اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں سے کیسے شروع کروں بہرحال شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ دین اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا یہ دین ہے اس دین کو نازل کرنے والے اللہ تعالی ہیں اتارا بھی اللہ نے اور اس کی تکمیل بھی اللہ نے کی ہے بات ختم ہو گئی اتارا بھی اللہ نے اور اس کو مکمل بھی اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نیمذی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج حجت الوضع کے موقع پر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا یعنی تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی کیا یہ میری بڑی نعمت نہیں ہے کہ صحیح صحیح اسلامی آقائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میں نے بیان کر دی ہے یہ بھی اسلام کا قیدہ ہے یہ بھی اسلام کا قیدہ ہے یہ بھی اسلام کا قیدہ ہے یعنی اسلامی آقائد کو میں نے بیان کیا اور حکام شریعہ کو اور عمال کو میں نے واضح کر دیا کہ یہ میرا حکم ہے یہ میرا حکم ہے اور یہ عمل ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا اب بات رہ گئی عمل کی دین مکمل اللہ نے اس کو مکمل کر دیا اب ہمارا کام ہے ان اسلامی عقائد کو لے لیں اور ان عمال کو لیں اور ان کو اختیار کریں اس مقتصر زندگی میں ان عمال اور عقائد کے ساتھ جیتے رہ جائیں اور اپنے اللہ سے ملاقات کریں امام زہری رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں جن کو آپ دین اسلام کا ستون کہہ سکتے ہیں اسلام کا ستون ہے اگر اسلام سے زہری کو نکال دیں تو اسلام کی بیلڈنگ دھڑام سینے سے گر جائے گی اتنا عظمت والا امام زوری ہے اور ہمارے متعلق لوگوں کی ایک رائے پائی جاتی ہے رائے تو نہیں کہنے چاہیے پرپاگنڈا ہے ایک منفی تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم آئمہ کو نہیں مانتے انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اہل الحدیث آئمہ کو نہیں مانتے اماموں کو نہیں مانتے آپ کہیں میرے بھائی آپ خطا اور غلطی پر ہیں آپ کو معلومات ناکس ہیں مسلک اہل حدیث نام بھی آئمہ کا ہے اماموں کے علم اور ان کے عمل کا نام مسلک اہل حدیث ہے اور ہم اہل حدیث ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے اہل سنت کے اماموں کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزوے لازم ہے جس ایمان میں امام زہری کی محبت نہیں امام زہری سے عقیدت نہیں وہ ایمان ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسا ایمان ہے میں اس کو محتبر نہیں مانتا سپیکر بالکل بھی ناکس سے جی ڈیڈ ہے اب گلہ آپ کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی سپیکر ناکس ہے ہی کون ہے سپیکر والا بھائی اس کو ٹھیک کرو مجھے تو نہیں ساپنی آواز سنائی دے رہے کیا نہیں شروع تو تب کریں کہ سپیکر ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے جی ان خیار رکھو جی امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے امام زہری کا قول کیا ہے جو اززہد ابن عبی حاتم کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ اللہ کا کام بیان کرنا تھا وہ اس نے کام کر دیا اللہ نے بیان کر دیا اس دین کو اتار کر اس کا بیان کر دیا یہ میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ اس کے پاس اسلام نہیں اسلام نام تسلیم کا مان لینے کا نام مان لینے کا نام اسلام ہے جو اللہ اور اس کے رسول منوائے اس کو ماننے کا نام اسلام ہے جس میں تسلیم نہیں اس میں اسلام نہیں خواہ وہ ہزار ہا بار دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہو تو تسلیم لاؤ اللہ جو فرمائے وہ حق اللہ کا پاک رسول جو فرمائے وہ حق وہ عقل میں آئے یا نہ آئے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کا دین ہے اس کو قبول کرنے کا نام ہی اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور پریزگار بندوں کی شان بیان کی ان کی تعریف کی ہے اللہ 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 نے اس لئے دی ہے توجہ فرمائیے متقی وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں غیب کیا ہے کہ جو چیز عقل سے نہ سمجھی جائے وہ غیب ہے جو چیز عقل سے نہ سمجھی جائے وہ غیب ہے عقل اللہ نے اس لئے دی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کو ڈال دیں کہ محبوب یہ ہماری عقل ہے اس میں جو آپ منوانا چاہتے ہیں ہم سے مان لیں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں چھوٹی سی چھوڑی بات اور بڑی سی بڑی بات دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی عقل نہیں مانتی اس پوری کائنات میں بگاڑ اول سے لے کر آج تک اس عقل کی وجہ سے ہے عقل کی وجہ سے انسانوں نے اللہ رب العالمین کی حسنی کا انکار کیا اگر ہم اللہ کو اللہ مان لیں اس کی یہ یہ صفات مان لیں پھر مخلوق کے ساتھ تشبیح واقع ہو جاتی ہے لہذا اللہ کی یہ صفت بھی نہیں مانتے اس کی یہ صفت بھی نہیں مانتے اس کا یہ نام بھی نہیں مانتے اور عقل کی بنیاد پر لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر لوگوں نے قرآن کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر لوگوں نے حدیث رسول کا انکار کیا الغرض انکار کے پیچھے عقل چھپی ہوئی ہے وہ عقل نارسہ جو انسان کو انکار پر امادہ کرتی ہے پوری دنیا میں جتنا انکار جتنا کفر ہے وہ اس عقل کے دفعل ہے یہ کیسی عقل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے یہ کوئی عقل ہے جی عقل تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جائے وہ عقل ہوتی ہے ہمارے رب نے ہمیں عقل اس لیے دی کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں عقل اس لیے دی محمد الرسول اللہ کی عظمت و مرتبہ مقام کو ہم سمجھیں اللہ نے ہمیں عقل اس لیے دی کہ ہم قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانیں اللہ نے عقل اس لی دی کہ دین کے حکامات کو ہم مان لیں ماننے کے لیے دی ہے عقل کس لیے دین کے حکام کو ماننے کے لیے پوری دنیا میں جتنا انکار ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے عقل کی وجہ سے اور اسلام کی بنیاد تسلیم پر ہے یہاں عقل کا مسئلہ ہے عقل کا مسئلہ ہے اسلام کو ماننا کوئی آسان ہے جی ہم تو رویتی لوگ ہیں مطلب کے گلی ملک ایمان اسلام کو جاننے والے ہیں ہمارے پاس وہ تسلیم کہاں سے ہے تسلیم نہیں ہے ہمارے اندر تسلیم نہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں جتنا بگاڑ ہے جتنی خرابی جتنے فتنے جتنے اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے اس عقل کی وجہ سے ہیں عقل اللہ نے کیوں دی اس کی معرفت کے لیے اس کی کوئی قرآن کو اللہ کا کلام مانے کے لیے رسول کریم کی حدیثوں کو مانے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے جو غیب وہ ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آسکے وہ غیب ہوتا ہے اسلام سارے کا سارا غیب ہے یعنی اسلام سارا ہی غیب ہے سارا غیب ہے غیب اللہ رب العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا نا یہ عقیدہ غیب کے متعلق ہے کہ نہیں ہے رسول کریم سلم کو ہم نے نہیں دیکھا عقیدہ غیب ہے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا عقیدہ غیب ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا لیکن مانتے تو ہیں نا جو اللہ نے نازل کیا وہ سچی کتابیں اور حق تھی ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے جنات کو نہیں دیکھا ہم نے جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا ترازو کو نہیں دیکھا ہاؤز کو نہیں دیکھا ہم نے پلسرات کو نہیں دیکھا ہم نے عذابِ قبر کو نہیں دیکھا اللذین یؤمنون بالغیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ عذابِ القبرِ حق تو حق ہے عقل کے ہے حق نہیں تسلیم نہ کرے تو قصور عقل کا ہے قصور عقل کا ہے خرابی تو عقل نہیں واقع کر دی اور دنیا کی آنکھ سے انسان آخرت کے معاملات دیکھنے کی خیش رکھتا ہے بات نہیں سمجھائی دنیا کی اس آنکھ سے آخرت کے معاملے کو دیکھنے کا متمنی ہے تو غلطی لگی کے نہ لگی جبکہ اسلام تو تسلیم تھا دیکھنے کی تو بات اسلام میں ہے ہی نہیں یہ تو یہود کہتے تھے کہ موسیٰ تیرا رب سامنے آئے ہم اس کو دیکھے اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہیں ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے یہ بار ٹھیک ہے جو غلط ہے اپنے رب کو مانتے ہیں کے نہیں مانتے آپ بھر فرشتوں کو نہیں دیکھا فرشتوں کو مانتے ہیں کے نہیں ہمتے مانتے ہیں ہم نے تو ایسا مانا ایسا مانا کہ سجدہ کی دعا میں نبی پاک نے تعلیم دی سبوہن قدوس رب الملائی کا دیمار روح پاک ہے نہیت پاک ہے عائبوں سے پاک منزہ ہے میرے رب کی ذات جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرعیل امین کا ہم نے تو سار سجدہ برہ کر کہا یہ مخلوق لطیم مخلوق ہے فرشتے ہم اس کو رب کی مخلوق مانتے ہیں کیسا مزہ آیا کہ نہیں آیا اسلام کا بولیے مزہ نہیں آیا سر سجدہ برکھ دیا رب الملائی کا دیور روح فرشتوں کا رب ملائی کا کا رب ملائی کا کا رب اور جبرعیل کا رب بگاڑ اکل آتی ہے اکل اس لیے دیئے کہ ہم تسلیم کریں اکل اس لیے نہیں دی کہ ہم انکار کریں معذرت کا ساہبات میری سمجھاتی ہے جی اسلام مشکل ہے اور اسلام آزمیش ہے بھائیو میرے میرے بزرگو اسلام آزمیش ہے کتنے ہیں اسلام جو اسے بد بختی کا شکار ہو گئے اور کتنے ہیں یہ سعادت مند بن گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عظمت بکھیرنے کے لیے آئے تھے اور محمد الرسول نسانوں کو سر بلند کرنے کے لیے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسانوں کو عزت اور وقار بکشنے کے لیے آئے تھے میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت کا استعارہ بنایا تھا اور آپ کا ذمہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کو بیان کر دینا اللہ کے دین کو بیان کر دینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں اسلام کے دو بنیادی اور اساسی ماخذ ہیں ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے کیا ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے قرآن اور حدیث اسلام کے دو ماخذ دونوں من جانے بلہ ہیں دونوں کو میرے اللہ نے اسمانوں سے اتارا قرآن کو بھی اتارا اور حدیث کو بھی اتارا قرآن بھی منزل من اللہ حدیث بھی منزل من اللہ ہے دونوں دین ہیں دونوں وہی ہیں دونوں دین ہیں دونوں وہی ہیں اور کتنے ہیں بچارے کتنے بچارے ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے اور کتنے ایسے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے یہ عیسائی مشنلیز ہر وقت قرآن کے خلاف کام کر رہی ہیں نا یہ رافسی اور خارجی کہاں قرآن کو مانتے ہیں مانتے ہیں یہ قادیانی کہاں قرآن کو مانتے ہیں یہ تو سب کچھ منسوخ اور کل عدم سمجھتے ہیں پھر یہاں رکھ کر میں آپ سے ایک التجاہ کرنا چاہوں گا جب میرے اور آپ کے سامنے کوئی قرآن پر حرف گیری کرتا ہے قرآن کے خلا حرضہ سرائی کرتا ہے انگوشت نوائی کرتا ہے قرآن پر اتراز کرتا ہے آپ فوراں بولتے ہیں سیخ پا ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں تیش میں آتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہو قرآن کے خلا بات کرتے ہو تم فلان فلان اور فلان ہو ایسے ہے گا نہیں آپ کے سامنے کوئی قرآن پر اتراز کرے تو آپ کیا کریں گے جگڑا ہو جائے گا لیکن دوسری طرف اگر کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اتراز کرے تو آپ کان لگاتے ہیں جی جی کیا کہہ رہے ہیں مجھے سنائی دیتا ہے جی میں سر رہا ہوں ہوتا کہ نہیں ہوتا قرآن میں کوئی شک واقع کرے تو آپ سننے کے لئے اتحار نہیں حدیث پوری کو میں تشکیق واقع کر دے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک بیماری ہے بھائی یہ مرض ہے اس کا علاج کرو لے ڈوبے گئے یہ ہمارے حلاقات خیزی ہیں اس مرض کے اندر قرآن اور حدیث دونوں میں جانے بلہ ہیں اور جو حدیث سے رسول پر حرف گیری کرے آپ یقین کر گئے یہ قرآن کو نہیں مانتا کیونکہ یہ ایک اصول ہے اس قینات کے اندر جو شخص رسول اللہ کی حدیث کو نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہوتا ہے ایک لفظ بن گیا منکرِ حدیث کا حالانکہ ہونا چاہیے منکرِ قرآن کا کیا لفظ ہونا چاہیے منکرِ قرآن منکرِ حدیث ایک ساتھ لفظ بولا جانا چاہیے تھا غلطی نہیں کر دی ہم نے کوئی اصول نہیں کوئی ضابطہ نہیں دنیا میں کوئی کہے ہمیں قائل کر لے کہ حدیث کے بین ہم جی سکتے اور حدیث کے بین ہم قرآن پر ایمان رکھ سکتے ہیں کوئی آئے ہمیں بتائے تو سہی نہ مسلمانوں جس طرح کوئی اللہ کو اللہ مان لے کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں مگر میں محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا بالاتفاق سارے کے سارے مسلمانوں کا ایمان والوں کا اس بات پر اتفاق ہے اس کو اللہ کا اللہ ماننا اللہ کی توحید فائدہ ہی نہیں دیتی جب تک محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچ ہے رسول اللہ مان لے ایسے ہی کوئی شخص رسول اللہ کی حدیث نہ مانے حدیث نہ مانے اس کو قرآن کا ماننا فائدہ اس کو قرآن کا ماننا فائدہ بے الفاظ دیگر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لے کسی کو نبی مان لے پس نہیں آپ کو میری بات سمی نہیں آرہی نبی پاس صلی اللہ کے بعد کسی جھوٹے کو کہے یہ بھی نبی ہے گویا اس نے محمد صلی اللہ کی نبوت کا انکار کر دیا آپ تو کہہ دیں اس نبی کو بھی مانتا ہے اس کو بھی مانتا ہے یہ سچا نبی ہے وہ جھوٹا نبی ہے سچے نبی کے بعد جھوٹے نبی کو نبی کہہ دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی کا انکار لازم آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اس لئے میں آپ کو مرتد کافر سمجھتا ہوں تو ایسے حدیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن کا انکار قرآن کا انکار لازم آ جائے گا مسلمانوں محمد الرسول اللہ کی عظمت کو پہچانو اس پوری نظام اور سسٹم کو جاننی کی کوشش کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرے میں رہتے تھے ہر وقت یہ آپ کی علم ہے کے نہیں ہے بھئی میں کہاں بیٹھوں اس وقت مجھے کوئی بتا سکتا ہے جی بولتے نہیں جی ہاں جی پاکستان میں تو ہوں ہی ہوں جی پاکستان ہی ہے واقعی میں کہاں بیٹھوں آپ اداری کا ثبوت نہیں دے رہے جی توجہ نہیں جی توجہ فرمائیے نا میں کیا کہہ رہا تھا آپ بہتا ہے میرے بیٹا اینک والے میرے بھائی ہاں جی ابھی میں نے کیا بات کیا آخری بات کوئی بتائے جی ہاتھ کھڑا کر کے اچھا نکوی صاحب ہاں جی جی بتائیے فرمائیے کیا کہاں میں نے آخری بات کیا گئی ہے جی اس سے آخری ایک اور بات بھی تھی ماشاءاللہ محمد الرسول اللہ ہر وقت پیرے میں رہتے تھے یہ آپ علم میں ہے بات کوئی سرکاری خزانہ ہو اس کو منتقل کرنا ہو گاڑی میں رہ کر ایسی بیج دیتے ہیں جاؤ ادھر چلے جاؤ فلان شہر میں اس کو منتقل کر دو یا ایک پورا ایک کافلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے آپ فرمائیے مجھے بتائیے آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ سرکاری خزانہ یا کوئی سمان اہم اسلحہ وغیرہ منتقل ہوتا ہے ایک گاڑی پہ جاتا ہے سپورٹ اگارڈ کے تھے جناب ہوندے ہوتے تو پجاہ اور گڑی ہوندین نال وہ خزانہ ہے نا خطرہ ہے لٹ جانے کا ایسا ہے کہ نہیں یہ میرے اللہ کا دین یہ دین کا خزانہ محمد کے سینہ میں موجود تھا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہرے میں رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہرے میں رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا میں کوئی بات نہیں کی کوئی آپ نے ارشاد نہیں فرمایا لوگ کہتے حدیث کوش نہیں ہے آپ کو بات سمجھاتی ہے دنیا کے بادشاہوں نے کلام کیا تو وہ محفوظ ہے نا ریکارڈ ہے ریکارڈ میں نہیں ہے آج سے سو سال پہلے ایک سے ایک آزار سال پہلے فلان بادشاہ تھا فلان انسان تھا فلان یہ تھا فلان وہ تھا اس نے یہ بات کہی تھی ریکارڈ میں ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلام کیا تھا وہ آپ کی حدیثیں محفوظ ہیں سارے کا سارا ریکارڈ یہاں تک کہ صحابہ محمد کی ایک ایک بات اور عداب بھی محفوظ ہے یہاں تک کہ صحابہ کو ماننے والوں ہیں تابین تبا تابین احمدین کی ایک ایک بات صحیح صندوق کے ساتھ اسلام نے محفوظ کر دی ہیں بڑا ایک نظام ہے اسلام کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کتنے منکر آئے کتنے منکر آئے اسلام کو گرانے کے لئے آئے مگر وہ خود گرے اسلام بلندیوں کو پہنچ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کوئی نہیں گرا سکا کہ مسلمانوں کو اس حدیثیں معروم کر دیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا ہوا کبھی نہ آج تلق ہوا آج کی تاریخ میں نہ قیامت کی صبح تک ایسے ممکن ہے سبحان اللہ تو حدیث دین ہے حدیث کیا ہے دین ہے اگر کوئی آپ کے سامنے حدیث میں تشکیق واقع کرے ذرہ برابر بھی آپ یقین کر لیں کہ یہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے فوراں آیت القرصی پڑھیں یا سورة الفلق سورة الناس پڑھ کر آپ نے آپ پر دم کر دیں کہ اس کی شر سے بچ جاؤں کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آج کے بعد اس بیان کو سننے کے بعد آپ وعدہ کریں رسول اللہ کی حدیث پر کوئی انسان تنقید کرے آپ کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے کہیں بھئی میں بہرہ ہوں میں یہ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوں ایسا کریں گے کبھی ایسا نہیں قرآن کے خلاف تو بات سننے کے لئے تیار نہیں اور حدیث کے لئے تیار ہو جاتے کیوں اتنے کمزور دین والے ہیں اتنے کمزور ایمان والے ہیں اتنے کمزور سلسلے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی حدیث کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے مسلمانوں حدیث بھی دین ہے اور میرے رب کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے اتنا مربوط اتنا مضبوط اتنا مربوط اور منظم اور مستقن یہ حدیث کا نظام ہے دنیا ورتہ ہے کیا کریں کیسے حدیث کو دنیا سے کھرچے اس کو مٹا دیں مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں سے آپ کے رشادات و فرمودات سے معروم کر دیں ساری دنیا سوچتی ہے بات پر لیکن فیصلہ میرے رب کا ہے حکم میرے اللہ کا ہے عمر میرے اللہ کا لہذا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے بان جائیں نہ کہ انکار کرنے والے بات سمجھاتی ہے اور حدیث من جانے بللہ ہے حدیث من جانے اللہ کی طرف سے حدیث کہاں سے ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اتاری حدیث اللہ نے حدیث اتاری ہے ہمارے ایمن ہمیں بتایا ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی ایوب بن نبی تمیمہ 130 ہجری میں آپ روت ہوتے ہیں ان کا ایک فرمانہ الکفائفی علمی روایہ خطیب نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سنت سے نکل کیا ہے توجہ فرمائیے آپ کسی شخص کو رسول اللہ کی حدیث پیش کریں رسول السلام کی سنت کو پیش کریں سنت کا معنی حدیث سنت کا معنی توجہ فرمائیے سنت کا معنی اور نبی کی حدیث کو پیش کریں اوکے حدیث کو چھوڑو قرآن پیش کرو یقین کرو گمراہ بھی ہے گمراہ گر بھی ہے اس سے بڑی بات کریں امام ابو عبداللہ ابن البی الحاکم رحمہ اللہ تعالی کہ استاد ابو بکر احمد میں نساق فقیر رحمہ اللہ یہ امام حاکم نے اپنے استاد کی بات اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر نکل کر دی ہے نکل کر دی میرے استاد جی کے گھر ایک گمراہ شخص تھا اور وہ ان سے مناظرہ کر رہا تھا میرے استاد جی سے مناظرہ کر رہا تھا عالم تھے محدث تھے مباسہ کر رہا تھا استاد جی نے جب دلیل پیش کی اپنے موقع میں دلیل پیش کرنے کا ارادہ کیا جب حدیث پیش کرنے کا ارادہ کیا تو حدیث کی سند پڑھنا شروع کی جہاں سے حد سندہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سے ختم ہوتا ہے حد سندہ اس کو چھوڑ کر آگے حدیث پڑھے امام صاحب فرماتے ہیں کم یا کافر اور تیرے دین کا کیا اعتبار ہے تو تو حدیث کی سندوں کو نہیں مانتا تو پرلے ترجے کا کافر ہے تو حدیث کو مانتا ہوتا تو سندوں کو مانتا تو سند کو نہیں مانتا حدیث کو نہیں مانتا لہذا تیرے ساتھ اس موضوع پہ بات بنتی نہیں ہے اب بات کرنا ہوگی آپ کے ساتھ اسلام اور کفر کی کریں گے مناظرہ آپ کفر اور اسلام کا آپ کے ساتھ ہے اس کے نہیں فرمایا نکالو اس کو میرے گھر سے یہ آئندہ میرے گھر میں کبھی داخل نہ ہو مسلمانوں کی مزاق تھوڑا ہے جس کی چیزے میں آتا ہے کہتا ہے یہ حدیث ایسی ہے یہ حدیث ایسی ہے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے ایسا کسی کو کہنے کا حقی کوئی نہیں اپنی گورگندی کرتا ہے اپنا نامہ عمال سیاہ کرتا ہے بدبختی کے شکار ہے وہ وہ تو پاگل ہے بچارہ کسی دماغی ہسپتال میں اس کا علاج کروانا چاہیے جو جھڑ سے ایسے حدیث ایسے 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 کرتا ہے حدیث تو میرے رب کا انام ہے جو اللہ نے اسمان پر میرے اور آپ کے لئے اتارا ہے ہمیں تو چاہیے تھا کہ رب کی اس نعمت کو قبول کرتے بجائے قبول کرنے کے ہم نے رد کر دیا تو حدیث مختصر کرتے ہیں حدیث منزل من اللہ منزل قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں کتنی آیات جو حدیث کے نزول کی بات کرتی ہے حدیث کو اللہ نے اتارا حدیث کو اللہ نے اتارا ہے سینا بوریرہ کا نام سنے جی آپ نے رضی اللہ تعالی کیا عظمت والے انسان تھی ان کے مقدر کا کیا کہنا اور نصیبے کا کیا کہنا ہے سات ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سن گیارہ کے عویل میں نبی پاک کی وفات ہو گئی اتنا مختصر عرصہ آپ کی صحبت میں رہے واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا برکت میرے رب نے آپ کو اتا کی ابوریرہ آپ کے ساتھ جڑ گیا تو مبارک بن گیا یہ برکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو ابوریرہ کے دامن میں آگئی تھی کبھی حقیدت کا بھی ظاہر کیا کرو نا کنجوسی کیوں کرتے ہو بھائی غافل کیوں ابوریرہ کی عظمت کو بیان کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے ابوریرہ پر تان کرنا اندر حقیقہ رسالت مہا پر اعتراض ہے اس لئے کہ ابوریرہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پانچ ہزار سے زیادہ رویتے بیان کی اور کتنے منکرین آج بھی وریرہ کو تانہ دیتے ہیں لو جی کیا کھاتے نہیں تھے سوتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے خوشی گمی کے معاملات نہیں تھے دیکھیں سن ساتھ ہی جنگی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور آٹھ نو دس اور گیارہ کے عوائل میں نہیں باگے فاتھوں کے سب سے زیادہ حدیث رسول کو بیان کرنے کا شرف ہو وریرہ کے مقدر میں آیا یاد رکھئے یہ حدیث مستقل حدیثیں نہیں ہیں ہر سندھ کو مستقل حدیث مان لیا اگر ایک حدیث کی تیس سندھیں ہیں تو اس کا مطلب اب وریرہ نے تیس حدیثیں بیان کی تو حدیث تو ایک ہوئی نا کمتاز بھائی حدیث ایک ہوئی پچاس سندھیں ہیں ایک حدیث کی حدیث تو ایک ہوئی نا ہر سندھ کو حدیث شمار کر لیا گیا تب پانچ زار سے زیادہ ہے اگر حدیثیں کہیں تو چودہ سو ہیں ان میں صحیح حدیث نو سو وریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کی ہے جب آپ حدیثیں بیان کرتے تھے تو لوگ اب وریرہ پر اتراز کرتے تھے وریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر آپ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کریں نا تو لوگ آپ کو ستائیں کے تنگ کریں گے آپ کے مطلب باتیں کریں گے اس لیے کہ آپ وریرہ کے ہیں ابو وریرہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ بات سمجھاتی ہے آپ کو حافظ الاسلام محدث ابو وریرہ رضی اللہ تعالی پر بھی اتراز ہوا ابو وریرہ جواب دیتے تھے بھی آپ لوگ کھیتی باڑی کام کاج میں لگے رہتے ہو اور میں گزارہ کرتا ہوں میں گزارہ کرتا ہوں اور آپ پیٹ بار کر کھاتے ہیں سمجھ تو نہیں آئی ایک مزدور مزدوری کرتا ہے نا آپ گھر میں کوئی مزدور لگا لیں کیا وہ سیر کر کھانا کھائے جو اس کو کھانا آپ دیں گے وہ چپ کر کے کھا لے گا ایسا ہی ہے نا یہ تو نہیں کہ میں بھوکا رہ گیا ہوں بولتے نہیں جی توجہ فرما یہ پانی آیا جی ایسا ہے کہ نہیں وہ جتنا ضرورت اس کو کھانا ملچ پر کے کھا کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے ابو وریرہ بھی اسلام کا مزدور تھا ابو وریرہ بھی اسلام کا مزدور تھا ابو وریرہ نے مزدوری کیا جی ایک جواب یہ دیا کہ آپ کام کاج کرتے ہیں اور میں کچھ نہیں کرتا میں نبی پاکی صحبت میں رہتا ہوں اور میں حدیث رسول کا حریص ہوں اللہ اکبر اور دوسری بات کیا کی دوسری بات یہ کی لولا آیا تانے فی کتاب اللہ ہی اگر اللہ کی کتاب میں قرآن میں دو آیات نہ ہوتی میں آپ کو ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا یہی بات یہی بات یہی بات سیئن عثمان ابن افوان نے بھی کی ہے یہ دونوں باتیں بخاری کے اندر موجود ہیں اور بخاری عظمتوں کی کتاب ہے کیا جو بخاری کی عظمت کو مانتا ہے میرا اللہ اس کو عظمتیں دیتا ہے جو بخاری کی عظمتوں کی گرات ہے وہ کہنات کا رسوہ انسان ہے وہ زلیل اور گمراہ ہے اس نے اپنے اسلام کو مشکوک بنا لیا مشکوک بنایا میں نے ایک ظالم کی گفت سنی مناسب نہیں ہے آپ میرے بزرگ ہیں میرے محترم ہیں کئی میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں میں یہ بات آپ کے سامنے کروں وہ یہ بدبخت کہتا تھا یہ جو بخاری ہے نا بخاری یہ محدث بخاری کی نہیں ہے یہ کسی بدماش کی لکھی ہوئی ہے بات نہیں سمجھائی وہ یہ کہتا تھا اب وہ میرے اللہ کے پاس چلا گیا دعا کریں اس کے عقید اور عمل کے مطابق میرے رب اس سے معاملہ کر لے ٹھیک ہے نا تو کیا اس کے اس برے قول سے بخاری کی عظمت گر گئی کیا خیال ہے آپ کا تو بخاری عظمت میں مریم ہے عظمت میں مریم ہے بخاری جیسی کوئی کتاب نہیں بخاری میں حدیث آجائے مسلم میں حدیث آجائے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ حدیث کی عالی عدالت ہے جس کو چیل ہی نہیں کیا جا سکتا آپ آنکھیں بند کر کر کہہ سکتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری ہمارے موسن ہوئے کے نہیں ہوئے جی موسن نہیں ہے اس پوری امت کے موسن ہے پوری امت کے موسن ہے میرے اللہ نے بخاری کو کتنی عظمت عطا کی ہے پوری دنیا میں جس کی مبارک کتاب پڑھائی اور پڑھی جاتی ہے مسلمان آج بھی اسے ہدایت پا رہے ہیں مجھے ابو حریرہ نے بتایا کہ رسول اللہ کی حدیثی منظل من اللہ ہے مجھے کس نے بتایا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثی منظل من اللہ ہے لوگ اتراز کرتے ہیں ابو حریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اگر دو آیات قرآن میں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا مقدمہ سمنی کی کوشش کریں مدہ کیا ہے کہیں کتمانے علم کتمانے حق اور کتمانے علم نبوت نہ لازم آجائے اس لیے میں حدیث کو بیان کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں کہیں کتمانے علم نہ آجائے تب میں حدیث بھیان کرتا ہوں اب ریرہ نے کیا دماغ دیا حدیث منزل من اللہ ہے منزل جس سے اللہ نے قرآن اتارا تیسے حدیث اتاری بات سمجھاتی ہے ہم نے یہ سبق کہاں سے سیکھا کہ حدیث وہی ہے ہمیں تو اصحاب محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بتایا اور اہل احدیث وحد گروہ ہے جو اصحاب محمد کی جہاں عظمت پر پہرہ دیتا ہے وہاں ان کے علم اور عمل کا بھی باسبان ہے امین ہے امین ان کے علم اور عمل کا امین ہے اصحاب ہماری آنکھ کتا رہا ہیں ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے جس ایمان میں اصحاب محمد کی محبت نہیں وہ ایمان ایمان ہی نہیں ہے بات سمجھاتی ہے ہمیں اصحاب نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ نے نازل کیا ہے اب ارائرہ بتانا چاہتے ہیں عثمان بن افحان بتانا چاہتے ہیں اگر میں حدیث بیان نہ کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا میں اس کو چھپا رہا ہوں دو آیات قرآن میں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بیان نہ کرتا وہ کونسی ہیں ایک وہ جو لوگ اللہ کا نازل کردہ دین چھپاتے ہیں تو حدیث دین ہے حدیث دین ہے عامل صحابہ کی یہ بات مانی کے نہیں مانی تو کیوں مانی کیا صحابہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے کیا تھے آپ کے آپ سے کوئی پوچھے آپ سے آپ صحابہ کو کیوں مانتے ہیں ان کے دین کو ان کے علم پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں جواب یہ دیں اس لیے کرتے ہیں نبی پاک کے مزاج شناس تھے کئی دوست بھائی ہوتے ہیں جی میں سمجھ کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں ایسے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی میں سمجھ کیا ہوں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس وقت لگتا ہے کہ آپ یہ 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 ہوتا ہے مزاج شناسی ہوتی ہے دوستوں کی بھائیوں کی سارا سلسلہ ہوتا ہے کیسے مزاج شناس تھے آخر وہ پروانے تھے نبوت کے اور گلستانِ نبوت کے پروانے تھے پھول تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرہ مبارک کو دیکھ کر اپنے دل دماغ کو موتر کرتے تھے دل دماغ کو موتر کرتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتے درجات کی بلندی اور جنت کے وارث بنتے تھے وہ اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا تھا اور مجلوس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کی رحمت کو نزول ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا حضر شاہ صاحب ہی تشریف لے آئیں جی اچھا جی اس نے مطلب دے ہویا کہ چھوڑیئے اونسی ہیں جی اچھا جی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جلدی سے جی جلدی سے اچھا جی احلن وسلم ومرحبور اچھا جی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاعش ناس تھے کیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آتی تھی آپ پروہی کے نزول کا سلسلہ ہوتا ہے توجہ فرمائیے مجھے بھی دیکھ لے خیر ہے جی ادھر دیکھیں نا گفتگو کے آداب ہوتے ہیں جی جب آپ میری توجہ فرمائیں گے شاہ صاحب بیان فرمائیں گے پھر شاہ صاحب آپ دیکھی گئے ٹھیک ہے جی یا دو منہ کے لیے رکھتے ہیں پھر آپ ادھر کوئی مزاعش ناسی کے یا عالم تھا وامرِ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آتی تھی قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا تھا قرآن کی آیت بھی ہے رسول اللہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے ایک بات ایک زبان کے اندر دو باتیں ایک ہی وقت میں نکلی ہیں ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے ہونو ہیں دونوں وہی قاتبینِ نبوت علمِ نبوت بیٹھے ہوتے تھے صحابہ دین لکھ رہے ہوتے تھے حدیثیں بھی لکھتے تھے قرآن بھی لکھتے تھے دنیا میں ریکارڈ نہیں دنیا میں ثبوت نہیں دنیا میں دلیل نہیں کہ کبھی کسی صحابی نے آیت کو حدیث سمجھ کر حدیث آیت کو حدیث سمجھ کر تو آیت کو حدیث میں لکھ دیا ہو اور حدیث کو آیت سمجھ کر قرآن میں لکھ دیا ہو اس کی مثال نہیں ملتی آپ تو خوش ہی نہیں ہوئے یہ مزاج شناسی نہیں ہے ایک ہی زبان سے دو باتیں نکلے قرآن ایک حدیث ایک قرآن ایک حدیث قرآن کو قرآن سمجھا حدیث کو حدیث سمجھا یہ مزاج شناسی تھی صحابہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہاں رکھ کر ایک اور بار عرض کرتے ہیں اہل حدیث بچارے عملی کتائی تو ان کے اندر آس سکتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عملی کتائی یہاں دور فرما دے وہاں اللہ ماں فرما دے اہل حدیث کو کوئی کسی فتنے میں مبتلاہ نہیں کر سکتا گمرہی کی فتنے میں نہیں مبتلاہ کر سکتا گرنٹی ہے اس کی کیوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون ہے جس کے پاس محمد الرسولہ کے صحابہ ہوں وہ کبھی کسی فتنے میں مبتلاہ ہوئی نہیں سکتا کبھی کسی فتنے میں مبتلاہ نہیں ہو سکتا گرنٹی ہے اس کے بارے میں جس جس نے صحابہ کو چھوڑا تمام صحابہ کو یا بعض صحابہ کو چھوڑا وہ فتنہ گر بن گیا اور آپ کو معلوم ہے دنیا کا پہلا فتنہ خارجیت کا فتنہ تھا کون سا فتنہ تھا تو خارجی کیوں بن گیا اس لیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کرتے تھے کہتے ہیں صحابہ کو مانتے تھے ہیں مگر ان کے فاہم اور ان کے علم اور دین کو نہیں مانتے تو کیسے ایسا گمرہ ایسی گندی مونس بن گئے تھے کہ ان کے اندر سے ہر وقت گند اور گمرہی اور زلالت اور فتنہ اور فساد جنم لیتا تھا خارجیت سے پھر دو فتنے لکھلے اتنی زرخیز ہے خارجیت کتنے دو فتنے ایک کا نام رفس اور ایک کا نام نصف ایک رفسی ایک ناصبی یہ دونوں خارجیہ سے نکلے ہیں اور جو 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 صحابہ محمد کے فام کو بنیاد نہیں بناتا وہ ان دو گمرہ و فرقوں کا حصہ بن جاتا ہے کہیں اس کے اندر رافضیت آتی ہے کہیں ناصبیت آتی ہے مسلمانوں اور صحابہ محمد کا عدب کرو اگر محمد صلی اللہ کا عدب کرنا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کا عدب کرنا چاہتے ہیں تو میرے رب کا عدب کرو مربوط نظام ہے ایک سمنے کی کوشش کرنی چاہیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تسلیم تھی کیا تھی بولتے نہیں اشاہ جی فرما رہے ہیں کہ صرف سنتے سماعت کرتے ہیں بولتے نہیں ہیں نہیں کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ سن رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ ذرا بیداری کا دینا ثبوت پرشان پرشان سے ہیں کوئی مسئلہ ہے تسی مار دو پھر کوئی اور نعرہ مار دے اچھا جا مار دے کیا آرہا ہے شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ عزمتِ قرآن عزمتِ حدیث علامہ غلام مصطفیٰ دھائی اون پوری صاحب غلط ہو ایجر زندہ بادر نہ رہا ہے اے چھنگا باقی تسل اچھا جی جس کے پاس اصحاب کا فام نہیں صحابہ کا علم نہیں وہ فتنہ گھر ہے بات سمجھاتی ہے اگر کوئی قرآن کی تفسیر کرتا ہے صحیح احادیث اور صحابہ محمد کے فام کو پیش نہیں کرتا اور ان کے خلاف کوئی تفسیر کر دیتا ہے ہم مان جب وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا بلکہ تحریف کر رہا ہے سمجھاتی بات وہ کیا کر قرآن کی تحریف کر رہا ہے تحریف کر رہا صحابہ نہیں تو حدیث بھی نہیں جس کے پاس صحابہ کا عدب نہیں وہ کبھی بھی رسول اللہ کی حدیث کو میں نہیں مان سکتا اس لیے کہ حدیث کے راوی اول راوی ابو حریرہ ہے تو مجبوری ہے نا تو جو حدیث کا منکر ہے یہ بعض حدیثوں پر تنقید کرتا ہے یقین جانو اس کے پاس صحابہ محمد کی برکت اور علم نہیں ہے مان جائیں گے آپ یقین کر لیں گے اس کو صحابہ کی مار پڑ گئی بدعا پڑ گئی یہ بات مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے اللہ اکبر میرے بھائیو جہاں قرآن اللہ نے اتارا وہاں حدیث بھی اتاری وہاں حدیث بھی اتاری یہ اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ ہم قرآن کا بیان کریں گے پھر ہمارے ذمہ اس کے بیان ہے اللہ نے وہ ذمہ جو فرمایا تھا اپنا بیان وہ اللہ نے پورا کیا کہ نہیں کیا بخاری کو اٹھائیں مسلم کو اٹھائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان نبیینہو ان نبیینہو الالسانک یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے وہ ذمہ محمد صلی اللہ کی ذبان کو اللہ نے پورا کر دیا ٹھیک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو نہیں لیتے تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے کہ آپ قرآن کو بھی نہیں لیتے بات سمجھاتی ہے ایسا کہیں گے کہ نہیں قرآن پہ اتراز کرتا ہے تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینی ہے رسول اللہ کی حدیث پہ اتراز کرتا ہے تو کانوں میں آپ کہیں جائیں بھائی جائیں ابھی ہمارے علماء زندہ ہیں میں عام مسلمان ہوں آپ میرے ایمان کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں کیا میں اس حیثیت کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ سے بات کروں میں میں تو آپ نے علماء پہ بھروسہ کرتا لہذا میں آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا اللہ اکبر حدیث کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یہ میرا مقدمہ ہے پوری دنیا کی ادالتوں میں میں لڑنے کے لیے تیار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانے کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا اور تسلیم ہے یہ نہیں جو دل میں آئے وہ حدیث مان لی اور جو دل میں آئے وہ نہ مان لی بات تو نہیں سمجھائی اسلام میں تسلیم ہے اسلام میں تسلیم ہے ماننا ہے جی کیا کرنا ہے ماننا ہے حدیث قرآن کو منسوہ کرتی ہے آیات کو منسوہ کر دیتی ہے ان کی تخصیص کر دیتی ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے تو پھر قرآن کی مخالف کیسے ہو گئی آپ کو سمجھ دیتے ہیں کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا ایک تو سنا ہوگا کہ جی حدیث اقل نہیں مانتی یہ حدیث اس حدیث کو اقل نہیں مانتی سننے میں آتا ہے کہ نہیں آتا تشکیق اس کو کہتے ہیں تشکیق یہ الہاد ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر بی کریں اسلام کی بیخ کو نہیں کریں جس درخ کی نیچے بیٹھے اسی کی جڑے کٹیں کیسا ہے جی یہ بات سمجھاتی ہے یعنی قرآن کو قرآن کو مانتو حدیث بتانی نہیں ہے اس میں کوئی شک ہے مجھے شک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں فرما سکتے یہ رسول کی حدیث نہیں ہو سکتی بابا آپ کو کیسے بتا چلا رسول ایسے نہیں فرما سکتے آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے ایک صاحب مجھے کراچی سے فون کرتے تھے تو کہتے تھے جی یہ جو حدیث ہے جی وردو اچھی بولتے تھے پیاری سی تو یہ حدیث ہے جینا یہ حدیث ہے یہ یہ میں کہا بھئی چھوڑ دو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نے اتا رہا ہے کہتے ہیں جی جی قرآن تو جی اللہ کا کلام اللہ نے اتا رہا ہے میں کہا کیسے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ قرآن میں اے لار اے بفی میں کہا بھائی بھائی پھر قرآن سے قرآن کا ثبوت دیتے ہیں دلیل دے قرآن اللہ کا کلام ہے دو تین دن بات کرتا رہ گیا بچارہ پریشان ہو گیا ایک دفعہ تھے خاتون نے مجھے کال کی کوئی پڑی لکھی بچاری تھی اس نے کہا یہ حدیث اور میں نے اس پر یہ سوال کر یہ قرآن کے حوالے سے بعد میں اس کو کسی نے بتایا تو آپ نے یہ اس نمبر پر پھون گیا یہ تو آمن پوری صاحب تھے وہ اگلے سے مجھ سے معذرت چاہنے لگے گی کہ شاک صاحب میں آپ سے معافی چاہتی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تو آپ بات کر رہے تھے مجھ سے بھائی جس طریقے اور ذرائع سے حدیث ہم تک پہنچی اسی واسے سے اسی طریقے سے قرآن پہنچا ہے قرآن کو مان لیا حدیث کو نہیں مانتے توجہ فرمائیے حدیث کو کیوں نہیں مانتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا یہ فرمانے گرامی امام بسمیل الحروی نے اپنی کتاب زم القلام آہلی کے اندر حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے فَبِ حُدَاهُ مُقْتَدِهُ اللہ نے محمد صلی اللہ کو حکم دیا آپ نے نبیوں کی پیروی کرے آپ نے نبیوں کی محمد صلی اللہ کو کس کا حکم تو فرمان لگے فَقْتَدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمہ امیرہ وَقْتَدَيْنَا نَخْنُ بِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اعتباہ کی اعتداء کی نبیوں کی کیسے کی جیسے اللہ نے حکم دیا ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں ہم نے تو محمد الرسول اللہ کی اعتداء کی ہے عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ حدیث دین ہے حدیث کیا ہے فَقْتَدَيْنَا وَقْتَدَيْنَا نَخْنُ بِرَسُولِ اللہ وَقْتَدَيْنَا نَخْنُ بِرَسُولِ اللہ وَقْتَدَيْنَا نَخْنُ بِرَسُولِ اللہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے آپ کی اعتداء کرنے والے آپ کے مقتدی ہیں بتایا کیا نہیں بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اعتباہ کرتے تھے بولی یہ جس چیز پر میں اور آپ توجہ فرمائیے جس چیز پر میں اور آپ توجہ جس چیز پر میں اور آپ ایمان لائے اس چیز پر محمد الرسول اللہ بھی ایمان لائے اللہ اکبر جملہ مترضہ کے طور پر بات رزکرم حسن نبی یالہ کے اندر حدیث آتی ہے مسیلمہ قذاب کے کشلوگ نبی پا کے پاس آئے اور اس کا پیغام لے کر آئے یہ وہ بدبخت ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ نبوت کر دیا تھا اس کی سفیر اور ایلچی آئے کہہ لگے کہ اگر آپ بعد از وفات نبوت مسیلمہ کو دے دے تو وہ آپ کی اتباع میں آتا ہے وہ آپ کی اتباع میں آپ کی اطاعت کرتا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنیا آپ نے فرمایا آمانتو باللہ وبرسولی آمانتو باللہ وبرسولی وہ جھوٹا نبی کیسے بن گیا میں اللہ پر ایمان لیا اللہ کے نبی اور رسولوں پر ایمان لیا اس کا ذاب دجال پر میں ایمان نہیں لیا وہ نبی کیسے بن گیا کسی کو بات سمجھ نہیں آئی جو دعوی نبوت کرے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لائے ہیں لائے تو بسم اللہ نہیں لائے تو جاؤ کافر اپنا کام کو اور مرتد آمانتو باللہ وبرسولی نبی کے لئے ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت دائینا نخنو برسول اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا اتباہ کرتے تھے آپ وہی کا اتباہ کریں انتبی اللہ ما یوخہ علیہ انتبی اللہ ما یوخہ علیہ میں تو وہی کا پیروکار ہوں میں تو وہی کو مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا عمل مبارک کیا تھا یہ حدیث یہ حدیث وہی تھی یہ جو کہتے ہیں نا قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے دنیا کا باطل تریب نظریہ ہے مسلمانوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں جامعہ امام بخاری سرگودہ مقام حیات میں شیخ الحدیث ہوں میں اس بات پر پیرا دیتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا پوری دنیا کے سامنے یہ میرا دعویٰ ہے آئے کوئی مائی کلال وہ ہمیں بتا دے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے ہم اس کو سلام کریں گے ایک صحابی رسول ایسے نہیں ہے انہوں نے کہا ہو کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے جب صحابہ یہ نہیں کہتے تو ہم بھی نہیں کہتے جو کہتا ہے ہم اس کو پھر کیا مانتے ہیں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے اور پھر اس کو کیا مانے گے بات سمجھاتی ہے کہ نہیں کہتے جی عقل نہیں مانتی حدیث عقل نہیں مانتی پوری دنیا میں اختلاف عقل کی وجہ سے ہے ہم کہتے ہیں اصل میں یہ عقل نارسا ہے عقل سقیم ہے عقل سلیم نہیں ہے اس لیے تم نہیں مانتے ہو کئی تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو قرآن پر بیش کرو حدیث کو کئی ایسے ہیں کہ نہیں قرآن کے موافق ہے تو حدیث ہے مخالف ہے تو حدیث نہیں موافق ہے تو لے لیں گے چھوڑیں گے تو موافق نہیں تو چھوڑ دیں گے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ کسی مسلمان کا نظریہ نہیں ہے توجہ فرماؤ بات کا آپ نے وزن ہی نہیں ڈالا یہ کسی مسلمان کا اور کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے ہم تو مجبور ہیں بھئے آپ نے صلف کے ہاتھ ہوں دنیا جو مرضی کہے کرتی رہ جائے کہتی رہ جائے ہمیں ایسے کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں صحابہ محمد کے ہاتھ ہوں ہم مجبور ہیں صحابہ تابین احمدہ سنت کے ہاتھ ہوں ان کا عقیدہ اور مسلک لے آؤ سر آنکھوں پہ ہم آپ کے ہاتھ چومیں گے آپ کو سلام کریں گے اگر وہ صلافِ امت کا عقیدہ اور عمل نہیں ہے وہ نظریہ ان سے ثابت نہیں تو پھر کبھی بھی یہ دین نہیں بان سکتا یہ ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری کو سب نہیں کی کوشش کرو کہتا ہے جی عقل نہیں ماندی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اچھا جی حدیث کو علاقے چاہیے یہ تھا کہ عقل کو قرآن و حدیث پر پیش کریں نہ کہ حدیث کو قرآن پر پیش کریں اور مسلمانوں محمد الرسول اللہ کی حدیث کو قرآن پر پیش نہیں کیا جا سکتا جب قرآن پر پیش نہیں کیا جا سکتا بتاؤ عقل پر کیسے پیش کیا جاتا ہے توف ہے ایسی عقل پر ہمارے جوتے کی نوک پر ہے جو محمد الرسول اللہ کی حدیث کو رد کرتی ہے نہیں مانتے میں باغی ہوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں محمد الرسول اللہ کی حدیث قرآن پر بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ظالموں تم عقل نارسہ پر پیش کرتے ہو کوئی ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ ہم کون لوگ ہیں اور کس عقیتے کو ماننے والے ہیں یہ کیا بات ہوئی جی حدیث حدیث کو قرآن پر پیش کرو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے مسلمانوں جب قرآن وحی ہے بولیے قرآن حدیث وحی کا مطلب قرآن بھی اللہ کی بات ہے ایسی ہے نا او بھئی حدیث بھی رسول اللہ کی بات ہے اللہ کی طرف سے ہے نا مطلب اللہ نے دو باتیں کی ہیں توجہ فرماؤنا پھر اللہ نے دو باتیں کی ایک بات کو لے لیتے دوسری کو چھوڑتے یہی ہے پہلے تو اب نقیدہ ٹھیک کرو نا پہلے اب نقیدہ ٹھیک کرو کہ حدیث وہی ہے جب وہی مان لیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے سارے فتنِ کافور ہو گئے پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا پھر مسئلہ نہیں رہ گیا جب قرآن کو قرآن کو اللہ کی حدیث مان لیا قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے پھر کیا مطلب ہوا کہ حدیث قرآن پر پیش کرو پھر بات سمجھ نہیں آتی ہے پھر پیش کرنے کی ضرورت باقی پیش کرنے کی ضرورت باقی اللہ نے دو باتیں کی ہیں اس کا مطلب اللہ نے دو باتیں کی ہیں اس کو پیش کر تو ایک کو لے لے دوسرے کو رد کر دیتے ہو پہلے بھی بتا دیا جو رسول اللہ کی حدیث قرآن سے ٹکرا کر چھوڑتا ہے وہ کبھی قرآن کو اللہ کا غلام نہیں مان سکتا کوئی ذابطہ اخلاق کوئی ثبوت علمی دنیا میں کوئی دلائلوں پر ابراہیل لے کر آئے ہمیں پتائے تو صحیح حدیث کا منکر قرآن کیسے مان سکتا ہے یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں اچھی طرح یاد کر لیں کہ یہ ایسے ہیں ظالم ایسے چھٹکا ایسے یہ حدیث نہیں یہ حدیث نہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے تمہاری گز گز لمبی زبانیں ہیں جھوٹ ہے مہدیسین کی کتابوں سے بتا دوگی یہ جھوٹ ہے تو مہدیسین کو پتہ ہی نہیں چلا ظالموں تمہیں پتہ چل گیا شیطان تمہیں وحی کرتا ہے کیسا تمہارا علم فسادی فسادی علم ہے تمہارا کبھی قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا مسلمانوں بولو قرآن اور حدیث ٹکراؤ نہیں سکتے قرآن اور حدیث ٹکراؤ نہیں سکتے اگر ٹکرائیں گے تو میرے فام کی وجہ سے ٹکرائیں گے وہ میرا فام ہے جو قرآن حدیث کو ٹکراؤ رہا ہے نہ قرآن حدیث ٹکراتے ہیں بلکہ وہ میرا فام ہے جو آپس میں ٹکراتا ہے میں کہتا ہوں قرآن حدیث ٹکراؤ رہے ہیں کیوں ٹکراؤ رہے ہیں بھئی وہ تو میرا فام ٹکراؤ رہا ہے میرا جب برا فام ہوگا کون سا فام ہوگا برا فام ہوگا جب احمد سنت کے علم پر گزارہ نہیں ہے اپنی مرضی سے منمانی قرآن کی تعبیریں اور تصیریں منچائی وہ فہوم بیان کریں گے حدیثوں کو رد کریں گے تو پھر ٹکراؤ تو لا محالہ واقع ہوگا جب آپ نے مان لیا قرآن وہی حدیث وہی ٹکراؤ کیا جب قرآن وہی حدیث وہی پھر حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت کیا کہتے ہیں جی اتنی بھی باقی ہیں ان کے اندر وَإِذَا قُرُوا الْقُرْآنَ فَسْتَمِعُ لَهُ وَانْسِتُوا لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُ یہ آیت ہے جی لا صلاة لِمَلْنَمْ يَقْرَبِ فَاتْحَتِ الْكِتَابِ یہ حدیث ہے قرآن کو لیں گے حدیث کے چھوڑ دیں گے اور ظالموں کتنی پوری بات کی ہے زمین پوری گندی ہو گئی سمندر میں ڈالے سمندر کڑوا ہو جائے گا یہ کوئی بات کی ہے تم نے اس کا مطلب تمہارا علم فیک جو کام یہ پہلو نے کرنا تھا آئی تم نے کر دیا اس پر تمہاری گمرائی اور ظلالت پر مور ثابت ہو گئی ہے یہ تمہارا برا چہرہ ہے جس کو ہم پچانتے ہیں برا چہرہ ہے جس کو ہم پچانتے ہیں حدیثوں کو صحیح یا ضعیف کرنے کا حق سرم مہدسین کو تھا اور کسی کو حق نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے تو مہدسین کے گروہ میں آئے گا گروہ میں داخل ہونے کے بعد ان کے علم پر بروسہ کرتے ہو پھر ایسا کرے گا اگر ان کے علم پر بروسہ نہیں کرتا گروہ مہدسین میں آپ نے آپ کو شامل نہیں کرتا اس کو کسی بھی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے قبول کرنے یا رد کرنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے وہی قبول کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے پہلے آؤ مہدسین کے گروہ میں آؤ مسلکہ علی حدیث کے اندھر آؤ پھر تمہاری بات کی حیثیت ہوگی ورنہ بیٹھ رہ کر جو مرضی کرتے رہ جاؤ تم سے پہلے تمہارے ابو اجداد ہی ایسا کرتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے کیا کہتے ہیں کہ قرآن چپ رہنے کا کہتا ہے چپ رہنے کا اور حدیث کیا کرتی ہے لا صلات المللم یقرب فاتح تلک جو صورت فاتح نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہے یہ کہاں سے ثابت حدیثوں سے ثابت سارے صحابہ سے ثابت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے مفسر تھے کہ نہیں تھے جہاں حافظ الحدیث تھے وہاں حافظ الاسلام تھے وہ تو حافظ الاسلام تھے ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں یاد آگئے کئی مقامات پر میں انشاءاللہ ایک کتاب لکھوں گا المصطفیٰ من المصطفیٰ اس کتاب کا نام ہوگا ابو رہ رہ نے جہاں جہاں کہا اک رہو ما شے تم اک رہو ما شے تم اک رہو ما شے تم خوش ہو جاؤ ابو رہ رہ حدیث پیش کرتے تھے بولیے بولیے ابو رہ رہ حدیث پیش کرتے تھے حدیث کے بعد کہتا ہے اک رہو ما شے تم چاہتے ہو تو پڑھو رب کا کلام بھی یہی ہے ابو رہ رہ محطے ابو رہ رہ سے بڑھ کر قرآن کی تفسیریں اور تعبیریں جاننے والا اس کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا ایک صاحب میرے گھارہ آتے تھے مجھے کہتے ہیں آپ پڑھایا کریں میں اس کو پڑھا دیتا تھا بزرگ تھے وہ دوسری مقتہ فکر سے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے باز دمنا نہ آگئی ہے اگر شاہ سب اجازت دیا تو اچھا جی وہ مجھے کہتے تھے کہ محدثی نے بس حدیثیں کوئی بات لکھی ہیں اور ان کی بات کی ہے قرآن پر تو ان کی توجہ نہیں تھی در خور اتنا نہیں کیا قرآن کو سمجھ نہیں آئی تو الحمدللہ میں نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ثابت کر دیا جہاں محدثین عظام نے محمد الرسول اللہ کے حدیثوں کے خدمت کی ہے وہاں کلامِ الٰہی کی بھی خدمت کی ہے بال کی خال اتا کر رکھ دی محدثین عظام نے محسنین نے آپ کے سلوٹ لگائے کریں محدثین کو اور دعا کریں میرے اللہ میں نہ کارا کبھی حشرون محدثین کے ساتھ کر دے دعا کیے کریں آپ نے لیے سمجھ نہیں آئی اللہ مجھے ان عظمت والے لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے میرے مولا میری ایک التجاہ اور دعا ہے اب غریرہ کا ساتھ نصیب کر دے تو میں نے غریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک مضمون لکھا تو میری خیش یہ ہے کہ روز قیامت غریرہ پر پیش کروں گا لو جناب میں نے اپنی امی عائشہ پر بھی لکھا اور وہ دن آئے گا اللہ مجھے وہ دن دکھائیں گے جس دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لے کر جاؤں گا میں نے خط پر نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے میں میں کر رہا ہوں اللہ معاف کر دے اس لئے لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ پیش کروں گا محبوب لوگ تو آپ کو اللہ کا سچے نبی نہیں مانتے تھے ہم نے کتابیں لے کر دنیا کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ایک لمبی داستان ہے ایک بہت بڑی محبت بڑا سلسلہ یہ بتانا مقصود نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دیا اہل حدیث کے اندر کیا خیال ہے بھئی جس کے ساتھ ابو حریرہ کھڑے ہوں وہ کمزور ہو سکتا ہے یہ جو کہتے ہیں فاتح کے حوالے سے قرآن کے ساتھ ٹکرائی حدیث نہ قرآن پر عمر رہ گیا نہ حدیث پر عمر رہ گیا یہ کی مسئلہ ہے بھائی یہ حق کس کو تھا بولیے یہ حق کس کو تھا محدثین کو تھا وہ کہتے قرآن کو چھوڑ دو حدیث سوری حدیث کو چھوڑ دو قرآن کو لے لو انہوں نے یہ بات نہیں کی محدثین احمدین نے نہیں کی دنیا میں ان کے بعد جس نے کی وہ پرلے درجہ گمراہ اور برا اور ظالم شخص ہے لے جائے اپنے باطل علم کو ردی کی ٹوکڑی بھی پھیک دے کودے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں ہمیں اگر مجبور قائل کرنا ہے ہمیں مطمئن کرنا ہے تو احمدین کا علم لاؤ محدثین کا علم لاؤ ہمیں قائل کرنے کے لئے اگر کوئی بندہ اوہد پہاڑ کو سرکا سکتا ہے اوہد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے وہ آج ہے مجھ سے بات کرے پھر مجھے ہلا لے گا پھر مجھے بھی ہلا سکتا ہے پہلے کوشش کرے اوہد پہاڑ نہیں ہلتا پھر ہم سے بات نہ کرے ہم نے اس حقیقت کو پا لیا یہ ہماری مجبوری ہے لوگوں کے حقیقت سے شناسہ کرنا ہے لوگوں عظمتوں والے بان جاؤ خوش نصیب بان جاؤ فخر والے بان جاؤ اپنے سر بلند کرو آپ محدثین کو ماننے والے ہو کوئی کتنی بڑی بات کیوں نہیں کرتا پہاڑ سے بڑی بات کرے احمدین نہیں کی کہے یہ ردی کی دوکری پھیکنے کے لائک ہے ایک ظالم آیا دنیا میں وہ کہتا تھا وہ کیا کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا کیا کہتا تھا پہلی بات وہ کہتا تھا جادو جادو تو جادو کی حیثیت حقیقت کو نہیں مانتا تھا جادو کی حقیقت کو نہیں مانتا تھا اور سارے کے سارے مسلمان مشرق مغرب شمال جنوب مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمان کہتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے تو جو اہل السنہ کے مسئلہ کا مخالف ہو وہ گمراہ ہوتا ہے گا نہیں ہوتا آئمہ کو نہیں پتا تھا اتفاق کیسے کر لیا جمع کیسے ہو گئے ایک دل کی باز ایک زبان پر جاری کیسے ہو گئی اللہ نے اس کو اسلام کی تاریخ میں اسلام کی ریکارڈ میں محفوظ کیسے کر دیا آئمہ جی جادو نہیں ہوا جادو کا حقیقت کو نہیں وہ ایک دن کہا لگا میرے پر شاپ کے کترے پر جادو نہیں ہو سکتا اور ظالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود پر ہو گیا تو جادو کا سرح سے منکر ہے اور ہم اللہ کے فضل سے مانتے محمد رسول اسلام پر بھی جادو ہوا اور بخاری میں حدیث ہے کیا بولتے نہیں بخاری میں حدیث ہے کہاں حدیث ہے بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جادو ہو گیا تھا قرآن کے پیغمد کے مسئلے پر جادو نہیں ہو سکتا یہ قرآن تم نے آئے سمجھا ہے یا احمدین نے بھی سمجھا تھا انہوں نے سمجھا تھا بل یقین سمجھا تھا جب سمجھا تھا یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی یہ بات کرنے کا حق مہد سیر کو تھا تم نے کیوں کر دی جب حق ان کا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا ان کے بعد کسی کو یہ بات کرنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے یہ تسلیم ہے یہ کیا ہے بولو یہ تسلیم ہے علامہ اینی حنفی نے لکھا بعض ملہدین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولہ دین کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جادو نہیں ہوا مسلمانوں اور مجنبی بارسلہ کے وجود پر جادو ہوتا ہم نے بخاری بھی پڑھ لی گیا پھر میرے رب کی کرنی دیکھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے جادو کی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہو گیا تھا انکار کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو نہ ہوا بخاری کا انکار کیا قرآن کی آیت کا بھی انکار ہو گیا سمجھ نہیں آئی اور بخاری سی تو تم نے جان چھڑے یہ سانی کے ساتھ اب قرآن کے منکر ہو گئے ہوگا نہیں اور آپ قرآنیں قریب پڑھیں موسیٰ علیہ السلام کے باقیہ میں جن الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جادو بیان ہوا بے اینی ہی بے اینی ہی منوان محمد الرسول اللہ کے جادو کی متعلق وہی الفاظ آئے ہیں قرآن کو بھی کھولے حدیث کو بھی کھولے قرآن کو بھی پڑھے حدیث کو بھی پڑھے ایک جیسے الفاظ ہیں قرآن مانتے ہو مانتے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر جادو کیوں نہیں مانتے کس نے منوایا ہمیں احمدین نے منوایا دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو کہتے ہیں نبی پاہ پر جادو نہیں صحیح والاقیدہ مسلمان کی بات کر رہے ہیں بات سمجھاتی ہے یہ ظالم ہے یہ کون ہے یہ پہلے ایک نظریہ وضع کرتے ہیں ایک نظریہ وضع کرتے ہیں اس پر اپنے باطل مذہب کی بنیاد ڈالتے ہیں اہل حدیث وہ ہے جو اپنے عقیدے کی بنیاد اللہ کی وہی پر ڈالتا ہے تیسے جیسے محدث ہی نے ڈالی تھی اور کتنے بدبخت ایک میں نے بدبخت کو سنا وہ دورہ قرآن کر آ رہا تھا مر گیا دعا کرے اللہ اس کے عقید و عمل کے مطابق جیسے اس کا عقیدہ اللہ تیسے اسے عمل کر لے یہ بات اس کو کھا جائے گی انشاءاللہ بھی کہہ دو وہ کرا رہا تھا دورہ کرا رہا تھا تو قرآن کریم میں حاروت و محرود کا ذکر آیا ذکر آیا کہ نہیں آیا اب یہ کی اختلاف ہے اس میں صحیح بات جو ہمیں سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ حاروت و محرود دو فرجتے تھے بات سمجھائیں حاروت و محرود دو وہ کہتا ہے یہ دو بدماش تھے اوہ ظالم تو قرآن کا منکر بانگیا ہے تجھے محمد و رسول اللہ کی بد دعا لگئی ہے تجھے محدثین کی بد دعا لگئی ہے بدبختی تیرا مقتر پھیری زلیل زلیل تو کہتا ہے حاروت محرود دو بدماش تھے اور دنیا کے بدماش تو اللہ کی کتاب میں غلط بات کیوں کی کتنی سلم کی بات ہے میں ایک دن عوض فجر کے بعد بیٹھا ایک بھائی نے مجھے کال کر دی یہی حاروت محرود کے مطلب مجھ سے سوال کیا اللہ نے میری گزبان پہ ایسا جملہ نکلوا دیا کہ اس کا جو اشکال تھا وہ فوراں دور ہو گیا ہو جاتا ہے ایسا کہ نہیں ہو جاتا ہو جاتا ہے نا وہ بول لگے اللہ کے بندے تو نے مجھے بچا لیا اللہ کے بندے تو نے مجھے بچا لیا یہ کہتے کہتے اس نے فون بند کر دیا پہلے جھوٹا نظریہ جھوٹا ہم بڑے موہد ہوتے ہیں احل و توحید ہوتے ہیں ان کی توحید ہے یہ اور جو محمد رسولہ کی حدیثوں کو نہیں مانتا وہ رسول اللہ کو کیسے مانتا ہے کس حیثیت کی اللہ کا رسول مانتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں ہے اپنا قیدہ ثابت کرتا ہے کہ مشرق کا ضبیعہ جہز نہیں مشرق کا ضبیعہ جہز نہیں مشرق کا ضبیعہ یہ کہتے رہے گئے لوگوں کے سامنے مشرق تو بچارے خود تھے ان کا اپنا حلال کہاں ہے ان کا اپنا کہاں جب نے آپ کو موہد کہتے پھرتے تھے وہ تو ہی جو محدثین کی توہی تھی وہ تو ان کے پاس نہیں تھی مباہد کہاں سے بن گئے اللہ کی صفات میں گمرا تھے اللہ کے ناموں میں گمرا تھے توہید الاسماد و صفات میں گمرا تھے اپنے آپ کو مباہد کہتے تھے میں کبریں نہ چاٹو اسے بندہ مباہد بن جاتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے دنیا کی کوئی کتاب کوئی دستہ ویز ایسی ہے دوابین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے جو ہمیں بتائے کہ جو بندہ جو بندہ اسماد صفات کو نہیں مانتا وہ مباہد ہو سکتا ہے کہاں کا وہ مباہد ہے بھائی جھوٹے جھوٹے مکار مکار بخاری کی عدیس ہے یہ جھوٹ ہے شرمناک بات ہے کہ نہیں یہ جی بولیے شرمناک بات ہے نہ اور یہ بچارے قرآن عدیس کا ٹکراؤ کا رہے ہر وقت ٹکراؤ کا رہے ہر وقت ٹکراؤ بدبختی غالب آئی ہوئی ہے جہالت اور زلالت ان کا مقدر ٹھہری ہے زلالت اور جہالت یہ پہلی قدموں کا نقش قدم پر چلے ہیں یہ ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے دین اور شریعت میں اپنے غلط فام کی بنیاد کا غلط مانی نکار رہے ہیں ان کو حق کی کوئی نہیں ہے یہ انسانوں میں بھی داخل نہیں ہے یہ جائے کوئی عالم اور حق پرس کہہ دے کیسی بات کرتے مسلمانوں حدیث اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعبیریں کرے قرآن کی وہ قرآن کی تعبیریں یہ کس کا ذمہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ نے کیا کہ نہیں کیا بولیے اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا وہ منصب کہاں ہے یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی تو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا نا تھا کہ نہیں تھا تو پہلے یہ عرض کر دیا کہ قرآن قرآن حدیث میں کبھی ٹکراؤ ہو سکتا ان کے غلط فام ان کا غلط فام ان کا غلط فام ان کی جہالت و ضلالت میں ٹکراؤ آتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ٹکراؤ ہے قرآن حدیث میں ٹکراؤ نہیں یہ ان کا فام کے غلط معنی میں ٹکراؤ ہے یہ قرآن حدیث کا ٹکراؤ سمجھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اصلن وقت نہیں ہے اس موضوع میں کھولتا بیان کرتا کبھی اللہ نے پھر موقع دی اس پر ہم بھی یاد کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی مثال قرآن کیا کہتا ہے کہ مردار تم پر اور بولیئے مردار حرام ہے کہ نہیں مردار حرام حرام ہے نا نبی پاک کا گزر ہوگا کچھ لوگ ایک بکری کو ایسے گسیڑتے جا رہے تھے مردار تھی آپ نے فرمایا اس کا چمڑے اس کی خال کیوں نہ اتار لی رسول اللہ یہ تو حرام ہے مردار ہے آپ نے فرمایا اس کی خال کو دباغہ دینے سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے اس سے منتفع ہوا جا سکتا ہے قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المہتتو عام ہے اس کی خال بھی حرام اس کا چمڑہ بھی حرام اس کی ہڑیاں بھی حرام اس کا خون بھی حرام اس کے بال بھی حرام حرمت علیکم المہتتو حدیث بولی محمد الرسول اللہ بولے اللہ کی وحی بولی کیا کہتی ہے چمڑہ دباغہ دے مردار کا حلال جنور کا چمڑہ مردار ہو جائے اس کا چمڑہ دباغہ دے تو پاک ہو جاتا ہے قرآن اور حدیث قرآن قرآن اور حدیث قرآن کی موم کی حدیث تخصیص کرتی ہے قرآن کی موم کی حدیث کیا کر سکتی ہے تخصیص کرتی ہے پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا مانتی ہے اگر دنیا نہ مانے دنیا مر جائے گی ہلاک ہو جائے گی یہ تو مانتے ہیں جب یہ تم نے مان لیا حدیث قرآن کی تخصیص کر لی پھر تم نے حدیث مان لی جب حدیث مان لی تو اس طریقے سے مانو جس طریقے سے جس طریقے سے عیمد دین نے منوائی تھی اپنی مرضی کی حدیث کیوں مانتے ہو اس طریقے سے یہ تمہارا وضع کردہ طریقہ ہے تمہارا جالی اور منگھڑت وہ اور وضع طریقے اس طریقے سے حدیث کیوں مانتے ہو قرآن کریم میں چودہ رشتوں کا حرام کتنے رشتیں چودہ حرام رشتوں کا ذکر ہوا سات ادھر سے سات ادھر سے کتنے ہو گئے چودہ حرام رشتوں کا قرآن نے ذکر کیا واوہلا لکم ماورا زالیکم واوہلا لکم ماورا زالیکم ایسی آیت کریم ہے اچھا جی اوہلا لکم ماورا زالیکم ان ورہ ورہ کا معنی ہوتا ہے بات ورہ کا معنی ہوتا ہے سوا عربی زبان کے اندر ان کے سوا جو رشتے ہیں ان کے بعد جو رشتے ہیں وہ حلال ہیں قرآن نے چودہ رشتے حرام بیان کی ان کے بعد ان چودہ رشتوں کے بعد جو ہیں وہ کیا ہیں بات سمجھیں یہ تو قرآن ہے قرآن کا موم کہتا ہے ان کے بعد جتنے رشتے ہیں وہ کیا ہیں حلال ہیں حدیث بولتی ہے حدیث بولتی ہے پوپی اور بتیجی خالہ اور بھانجی بیقبت ایک انسان کے نکاح میں اور بولیے ایک انسان کے نکاح میں نہیں آ سکتی بات سمجھاتی ہے نارے تکبیر اللہ شان قرآن ماشاءاللہ کوئی بہن نہیں پھر سے اگلے سال سے ہی حدیث کیا کہتی ہے یہ دو رشتے بھی حرام ہیں قرآن بھی وہی حدیث بھی وہی قرآن بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا یہ بھی حکم اللہ کی طرف سے تھا جو محمد الرسول اللہ کی زبان پر میرے رب نے جاری کر دیا محبوب آپ کی زبان پر قرآن کی تفصیل کرائیں گے آپ کے وجود مقدس کو نمونہ بنائیں گے محمد آپ کی وجود کو نمونہ بنائیں گے قرآن کی تفسیر و تعبیر بنائیں گے چلتا پھرتا قرآن بنائیں گے قرآن کی تفسیر و تعبیر بنائیں گے تو ایک منکر تھا ایک منکر تھا بس منکر تھا وہ تو میں نے اس کو کہا کہ حرمت علیکم المہتتو اس کے بعد وہ مجھے کہتا حدیث عجمی سادش ہے عجمی سادش میں کہا عجمی سادش کیا ہوتی ہے بتاؤ با جی اس کی اسیت تاریخی ہے جی صبح اور ہوتی ہے شام اور ہوتی ہے میں کہا ٹھیک ہے اس بات کچھ اور دو تو پروفیسر ہے آپ کا دباہ خراب ہے مجھے یہ بتاؤ کہ حرمت علیکم مہتتو قرآن نے کہا مردار حرام ہے بتاؤ کتہ حلال ہے یا حرام ہے کتہ کھا سکتے ہیں اگر نہیں کھا سکتے ہیں کہتا ہے جس کے جی چاہے کھا لے جس کے جی چاہے نہ کھا لے میں کہا کہا اگر آج بیگم میوترما کہہ دے کہ کتے کے آپ نے مجھے بار بی کیوں کھلانے کھلوائی ہی ان کو نہیں میرا مطلب میرا مطلب وگر چھوڑ ظالم میں اس بات کو چھوڑ دے وہ تو چینہ والے سارے کھاتے ہیں کتے یہ بتا کبھی پھوپی اور بھتی جی خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں جمع کرے گا بتا محمد الرسول اللہ کو چھوڑا تیرے اندر حیاء غیرت ختم ہو گئی حدیث غیرت عزت کا نام ہے حدیث زندگی کا نام ہے جو رسول اللہ کی حدیثیں ساری کی ساری یہ بعض حدیثوں کو نہیں مانتا مسلمانوں مرنے سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے مرنے سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے حدیث اسلام کی دین کی بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے کیسے نکالیں گے یہ تو اللہ کی وحی ہے یہ اللہ کی وحی ہے میں کہہ اس میں کیسے کریں گے وہ کہتا ہے جس کی سمجھ میں آتی ایسے کر لیں میں کہہ سمجھ میں آئے تو آپ ایسے کر لیں گے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے میں اپنی بات صحیح معنوں میں صحیح طور پر اپنا مقدمہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکا کبھی میرے اللہ نے موقع دیا پھر کہیں بیان ہو جائے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ ہمیں مسلک ایل حدیث پر رکیسی پر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے اللہ مسلک ایل حدیث پر رکیسی پر ہمارا خاتمہ کر دے اللہ ہماری ایک دعا انتہائی دعا ہی ہے کہ سچے مسلک پر ہمیں موت دے دے اللہ ہم دنیا سے جائیں قرآن و حدیث تیری وحی کو مانے والے ایسے مانے والے جیسے اصحاب نے مانا تابین تبا تابین اور احمدی نے مانا ایسے مانے والے ہوں اقول قولی حضر استفرالی والکم سر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان